سلوی پترکار بندوں کا سواگت ہے 11 دسمبر کو جب ہماری سرکار نے شبط لی تھی اور جو جنتوں نے ہمیں عاشرواد دیا کہ آنے والے سمیں میں جو ہمیں پانچ سال کا منڈیٹ انہوں نے دیا اس کو درشتی گرد رکھتے ہوئے ہم نے ایک پینسلہ کیا تھا کہ نوکریوں میں ایک بیعاپک بھرستا چار جو ہے اس سندھر میں کڑائی سے نپٹا جائے میں نے 12 دسمبر کو ایک بیٹک بلائی تھی اور کچھ پولیس کے ادھکاریوں کو ویقتی کا طور پر دشا نردیش دیئے تھے کہ جو بھی ایک جامینیشن آنے والے سمیں میں ہو یہ جو نوکریوں سے سمبندیت گھٹالے ہیں اس میں جو بھی گروہ سمبندیت ہوگا اور جو بھی ایک جامینیشن ہونے والے ہوگے اس میں زیادہ سکریے ہوگا ہماری سرکار نے جال بچھایا آئی جی کی نترتب میں ایک کمیٹی بنی اور اس جال کے سندھر میں بارہ تیرہ تاریخ کے بعد سترکار سے برول اور دیئے گئے تھے کہ ساری جانکاریاں پرابط کی جائیں کیونکہ ہماری سرکار نے یہ کہا تھا کہ ہم ستہ ستہ کے لئے نہیں بلدستہ پریبارتن کے لئے آ رہے ہیں ہماری سرکار نے کہا تھا کہ ہم گوڈ گورنمنٹ کے لئے گوڈ گورننس چاہتے ہیں اچھے شاشن کے لئے اچھے پرشاشن کے لئے آ رہے ہیں کہ یوان کو بشواس کلایا تھا کہ جتنے بھی گھٹالے نوکریوں سے سنبندیت ہوئے ہیں ہم جنتہ کی عدالت میں اس کو لائیں گے اسی درشتی کون سے پچیس دسمبر کو جیو آئی ٹی کا پیپر ہونا تھا اس سندھرے میں جن پر ہمارے پولیس بیواغ نے نظر رکھی ہوئی تھی ہمیں ایک سراغ ملا اور اس سراغ کے حدار پر ہم دھیرے دھیرے آگے بڑھے اور جب ہمارے پاس پکتہ سبوت ہوگے اس کے حدار پر ہم نے اگلی کاروائی کی اس گھٹلا کی میں آپ کو یہ جانکاری دونا چاہوں گا پولیس ٹیشن واجیس ترکتہ اینڈھوستہ چار نرودک بیورو ہمیرپور میں دناغ تیس بارہ دوزار بھائی کو شریف عویلاش کمار سبوتر شریف مدن لال گوہ ایون ڈاگگر ٹیرا تصیل سجانپو جیرا ہمیرپور دوارہ پی سی ایکٹ کی دھارہ سات اور بھارتی اڈن سہتہ کی دھارہ چار سو بیس اوبلک ون ٹونٹی بی کے انترگت ایک ایف آئی آر سنکھیا چار اوبلک ٹونٹی ٹو فور اوبلک ٹونٹی ٹو درج کروائے گی انہوں نے اپنے شکیعت میں بتایا کہ شریف سنجید کو آنے میں انہیں اشوست کیا ہے کہ وہ ہڑھائی لاکھ میں اگامی جے او اے شکیعت کرتا نے یہ بھی بتایا کہ دلال سنجید نے اسے بشواس میں لیتے ہوئے بتایا ہے کہ اس نے سمجھا ہی ایک سو پچاسی میں سے ایک سو ستر انگ پرابت کر وان ایٹی فائب سے وان سیونٹی انگ پرابت کر جو آئی ٹی بیس سو اکی کی پرکشہ اترین کی ہے یا سوچنا ملنے پر پولیس دنیا مہچر پردیش آدھیمس کرنچاری چاہنے آئیوگ ہمیرپور کی بریش شیرمتی اومہ آجاد کے گھر پر چھاپا ماری کی چھاپا ماری کی جہاں کی شکیعت کرتا کو پرشن پتر سونتنے کے لیے لے جایا گیا تھا چھاپا ماری کے دہران وہاں سے پرشن پتر برامت کیے گئے اور چھے اروپیوں کو ان کے گھروں میں گرفتار کیا گیا یہ تو پچیس دسمبر کا جو پرشن پتر تھا اس کے بعد کے جو سوڑنگیڈ سیلیکشن میں اگزام ہونے تھے جو اگلے پچیس دسمبر کے بعد جو اور تکھیوں کی جو گھوشنا تھی اس کے تحت میں کچھ جانکاریاں آپ کو دیونا چاہتا کیونکہ پیسے کا آپ کو پتہ لگ دیا ہے پرشن پتروں کے تین سٹ جینئر آڈیٹر اس کی ابھی تیتھی اگزام کی گھوشید نہیں ہوئی تھی یہ پرشن پتر بھی ان کے گھر سے ملا کمپیوٹر اپریٹر اس کا اگزام میں سال کی پہلی جنوری دوہزار تیس کو ہونا تھا یہ پرشن پتر بھی لیک ہو چکا تھا یہ بھی اس کے گھر سے ملا جو جے او اے آئیٹی یہ بھی اس کے گھر سے ملا چھے لاک چالیس ہزار ارپیہ ان کے گھر سے ملا اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ جو اس وڈی نیٹ سیلیکشن بورڈ کے کرمچاری تھے جو بھی تھا وہ سب شنٹا کے دارے میں آگئے اور یہ جو دھندہ تھا پچھلی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار سے شروع ہوا اس کو بستری جانکاری پرابط کی گئی سب ہی سوٹروں سے پرہا کیا گیا تو کہا گیا کہ کئی ایسے جن کے ریجائٹ مکن چکے ہیں وہ لوگ بھی چینیت ہو گئے سواری سرکار نے فیصلہ کیا گھنبیر بات ہے اور اس درشتی کو ان سے ہم نے ایک ایسائی ٹی کا گھن کیا جو پوری چھانگین کر رہی ہے اس کے بعد جب بشواس نہ رہے کسی سستہ پر ہم نے فیصلہ کیا کہ جو بھی سوڈی میٹ سیلیکشن بورڈ میں بھوشیہ کے جو پیپر لیگ ہوئے ایک جام ہوئے ہیں وہ اس تیتی نیتوں نہیں ہو سکتے جہاں کرمچاری سمیت ہو اس درشتی کو ہم نے سسپینڈ کر دیا گیا ہے اور وہ سب کو ایسائی ٹی کے دائرے میں لاکر انکواری شروع کر دی گئی ہے اور جو آگے کی پرکشائیں ہوں گی ہم اس پر ادھیان کر رہے ہیں کہ کس فرکار سے ٹرانسپرینٹ طریقے سے ہماچر کے چودہ لاکھ ہوا ہے جو اپنے مند میں ایک سرکاری نوکری کا سپنا سجوئے رکھتے ہیں ہمیشہ سوچتے ہیں کہ پر لکھ کر ہمیں سرکاری روزگار ملے گا گریم آباب کا بھی ایک سپنا ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا سرکاری نوکری لگ جائے اپنے بچے کو کڑی محنت سے وہ پڑھاتا ہے ہماری سرکار کا دشتی کون بلکل صاف ہے آنے والے سمیہ میں پاردست طریقے سے نکتیاں ہو کوئی بھائی بھتیجاوار نہ ہو میریٹ کوئی دور نہیں کیا جائے کوئی رشتے داری نہ دیکھی جائے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پچھلی پان سال کی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے اپنی آنکھیں موند رکھی تھی ایوگیا امید بار چنے جا رہے تھے پیپر خیدے جا رہے تھے پر بھارتی جنتہ پارٹی کی پچھلی سرکار آنکھیں موند رہی ہیں اس سرکار نے تو یہ ہمارچل کی جنتہ کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے ہمارچل کے لاکھوں ہوا ہم کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے اس دھوکے کا جواب بھارتی جنتہ پارٹی کو دینا پڑے گا چودہ لاکھ ہوا جو اس سرکار سے آشا لگائے بیٹھے تھے اس آشا کے روپ انہوں نے کاریاں نہیں کیا ہے اس لئے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اگلے ساٹھ دنوں میں پورے بھارتی پرکیہ میں پاردرشتہ لائے جائے گی اور جو ہم جو ایکزام کروائیں گے وہ پورے پاردرشتہ طریقے سے آگے لائیں گے اور جو بھی پیپر لیگ کرنے والے سمیت ہوں گے ان کے تحت ایکٹ میں ہم پروویجن دیکھ رہے ہیں کہ کوئی سٹکٹس ایکشن کیسے لیا جا سکتا ہے اس دن سٹکھوں سے بھی ہم کارے کر رہے ہیں اس لئے میں آپ جو اسے ایک کہنے آیا ہوں کہ جو سرکار پچھلی تھی اس سرکار کی بھی گلتیاں ہیں ہم ساری جانکاری ابھی اور اکترت کر رہی ہے کچھ اور سنسنی کھیج جانکاریاں ہم آنے والے وقت میں آپ کے سامنے لائیں گے لیکن سورڈی نیٹ سیلیکشن بورڈ کو پچھلے کال ہم نے بیٹھے کی ادھیکاری مہدوں سے بدھائک نیتاؤں سے ہم نے پوچھا اور ایک نیتی گت فینسلا کیا گیا کہ اس کی برکن کو پاردرستہ لانا پڑے گا ہوتا گیا ہے ان سنستانوں میں جو ویقتی پین لگ جاتا ہے وہ یہیں پرموشن لے گا یہیں سے ریٹائر ہوگا وہ 35 سال تک ایک ہی سنستان میں لگا رہے گا اور جو 35 سال میں ایک سنستان میں لگا رہے گا جو یہ مہلا پکڑی گئی ہے اس کے بیٹے نے ٹاپ کیا بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکارتی تب بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلی ہم نے فینسلا لیا کہ اس بورڈی نے سیلیکشن بورڈ کو ان کے سبھی ادھکاریوں کو جو سرکاری ہیں ان کو ہم شملہ بلا دیا باقیوں کو سب کو سسپینڈ کر دیا اور ہم آگے یہ فینسلا کر رہے ہیں کہ اگلی جو چین فرکریہ ہے اس میں پاردرستہ لائی جائے گی اور ساٹھ دن کے اندر جو انٹرویوز کینسل ہوئے ہیں ان کو دوارہ سے کس اجنسی کے دوارہ شروع کیا جائے گا اس کا فینسلا آنے والے وقت میں آپ کو بتا دیا جائے گا جن بھی یوہ ساتھیوں نے ہم آچل پردیش میں ریٹرن اگزامینیشن پاس کر چکے ہیں محنت کر کے ریٹرن اگزامینیشن پاس کر چکے ہیں ہم وہ بھی دیکھیں گے کہ وہاں بھی کوئی پیپر لیک کی بارداد تو نہیں ہوئی ہے اگر پیپر لیک کی کوئی بارداد نہیں ہوگی تو ان کے ڈاکومیٹیشن والا جو انٹرویو ہے اس کو بھی ہم آگے بڑھائیں گے اور آنے والے سمجھ میں ہم ہم آچل کے یوہوں کو یہ بشوات دینا چاہتے ہیں کہ ہم پوری طرح سے ایک پاردرشی نیتک سے بھرپور ٹرانسپیرنٹ سسٹم لائیں گے اور اگلی بھرتیاں بھی ہم جلدی ہی شروع کریں گے جتنے بھی سرکاری روزگار ہے ان کو روزگار کے افسر اپلوبت کروائیں گے آپ لوگوں نے میری بات سنی کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے آپ کا بہت بہت دھنیواد ابھی جہاں کچھ کہت آئیے اس پر کاربائی کی گئی ہے مبر ٹردمی نیت کی دکانی نیت ساکر ہے مجھما پیوکا 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 کوئی خمک کروکا پیوکا پیوک 1944 برسٹا چار کے جو بھی مامنے آنگے کانگرس پارٹی جیرو ٹولرنس گیسٹ کرپشن سب پرکاروائی کی جائے گے جو بچے اگزام دے چکے ہیں ان کا پرکشا پرنام تو ڈاکوموٹیشن پر ہے کس پرکار سنستہ سوڈینیٹ سیلیکشن بورڈ لے گا کس طریقے سے لے گا یا پبلک سرویس کمیشن لے گا وہ موڈیلٹیز تیہ کی جاری ہے میرا یہ ماننا ہے کہ پچیس تیس تید میں ہم ساری موڈیلٹیز تیہ کر دیں گے اور اس کے ادھار پر آگے کی کاروائی کریں گے دیکھیں پچھلی سرکار کے سمیں پولیس برتی لیک ماملا ہوا گھٹھالا ہوا کیا کاروائی ہو مکھیا منتری جی نے کہا کہ ہم سی وی آئی انکوائری کروائیں گے کانگریس پارٹی میں بیدھائک دل کے ساتھ گورنر کے پاس دے سی وی آئی انکوائری کی نوٹیفکیشن تو کروا تو جو دوشی تھے ان کو بچانے کی کوشش پچھلی سرکار نے کی ہمیں جیسے ہی پتہ لگا ہم نے آتے ہی نردیش دیا اور اس پر کاروائی ہوئی آج یوہ کے بھویشہوں سے کھلوار کس نے کیا اگر پیچھے یہ کام روک دیتے تو آنے والے سمیں میں اس پرکار کے گھٹالے نہ ہوتے ہم سب پرکار کے گھٹالوں کی جانچ کر رہے ہیں ہم ڈرگ مافیا کے خلاف گھٹالوں کی جانچ کر رہے ہیں ہم وائن مافیا کے خلاف گھٹالوں کی جانچ کر رہے ہیں ابھی ہمارا بجٹ سیشن آئے گا ہم ایک دشا تیہ کر کے چل رہے ہیں اور اس دشا کے تیہ برستہ چار گھٹالے کا اس سرکار میں کوئی واسطہ نہیں ہے یہ پچھلی سرکار کے بھائی بہن تھے اور سر جواب رپاٹش میں سے آپ یکیتر جی کی جور مکھے منزی کی آسٹر شاہیت کا پکڑ کر رہے ہیں اب آپ مکھے منزی ہے آپ کی جانچوں کی ہوں گی اب آپ کی نظر میں آسٹر شاہیت کا پکڑ کی سہی درگاشت ہے یہ کوششن نہیں ہے سہی درگاشت ہے سرکار ساری چھانبین کر رہی ہے پولیس بھرتی معاملے میں بھی چھانبین کر رہی ہے کیونکہ ابھی سرکار کو بنے ابھی دس پندرہ دن ہے جو چیزیں گلت آتی جارہی ہے ساتھ ساتھ کاروائی ہوتی جارہی ہے چھانبین کے بعد جو بھی دوشی ہوگا کاروائی اس پر بھی ہوگی بلکل ساتھ چلے گی گھٹالوں کا پردہ پھارش کرنے کے لئے ہی سرکار بنی ہے جو بھی دوشی ہوگا سب کے خلاف کاروائی کی نہیں ابھی تو انکاری چل رہی ہے ابھی تو آپ نے سوال پوچھا اور ابھی ہم نے اس کا جواب دے دیکھیں ابھی آج ہم نے ہم آچل کے یوگاوں کے بھوشیہ سے جو گلوارڈ ہو رہا تھا اس کے درم میں پریس کانفرنس کی ہے جو آپ کے سوال ہے تو آپ ایک ہی بار پوچھ لوگے تو آپ سے ملنے کا موقع کہا ملے گا نہیں جہاں بھی ایسی بات ہے اپنے دھیان میں لیا بلکل گمبیرتا سے سوچا جائے گا بہت بہت دھنیبار بلکل گمبیرتا سے سوال سے سوال ہے بلکل گمیرتا سے سوال ہے تک کہا ملنے کا ملنے کا مخت들asse tout